تیک ٹی وی اپٹیٹس یو اپڈیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن این کینیڈا این اراؤنڈ ڈھلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈین وزیر الدفاع نے وزیر آزم کے موقف کی مخالفت کر دی کہتے ہیں کہ نیوی کے قائم مقام سربراہ کی تقرری برقرار رہنی چاہیے ہر جیس سجن کا کہنا تھا کہ نیول چیف کھویا ہوا اعتماد بارہ حاصل کر لیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو چوراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار دو سو پیچاندے ہو گئیں کینیڈین سوپے بریٹش کولمبیا میں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بڑک اٹھی سینکلوں کے قریب رہائش انخلاف پر مجبور دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم تیس ممالک میں پارہ پچاس ڈگری سے تجاوز کر گیا یکم جولائی ابھی کینیڈا میں جشن کا دن نہیں ہے کینیڈین وزیر آزم کا کینیڈا ڈے کے موقع پر پیغام کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ کی جانے والی نائنصافیوں پر غور کرنا چاہیے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں مواد کی تعداد انتالیس لاکھ بہتر ہزار سے تجاوز کر گئی متاثرین کی تعداد اٹھارہ کروڑ چونتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظے کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور ان کے نائب کی تنقید کے باوجود بہریہ کے کمانڈر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر دفاع نے نیوی کے سربرہ کی تائیناتی سے مطالق وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور نائب وزیر آزم کی مخالفت کر دی وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ انہیں کینیڈا کے قائم مقام عالی فوجی لیفٹینن جرنل وین ائر پر مکمل اعتماد ہے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو اور ان کے نائب کی تنقید کے باوجود بہریہ کے کمانڈر کو برقرار رکھنے کے اپنے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں ٹروڈو اور کرسٹیا فری لینڈ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا سابقہ دفاعی عملہ جانتھن وین کے ساتھ گولف کھیل میں حصہ لینے کے بعد آئر کے لیے نائب ایڈمیرل کرینگ بینس کو کمانڈ میں رہنے کی اجازت دینا ایک اچھا خیال ہے جو غیر مناسب اقدامات کے الزمات کے بعد ملیٹری پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں وزیر دفاع نے ایک انٹرویو کے دوران وینئر کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکیں گے ہرجیت سجن کے تفسروں کے بارکس فری لینڈ نے بودھ کو کہا تھا کہ وہ بینس کو نوکری میں رہنے کی اجازت دینے کے فیصلے سے حیران اور پریشان تھی کرسیہ فری لینڈ نے کہا میری فوری سوچ یہ تھی کہ اگر میں مسلح افواج میں کینیڈا کی خاتون ہوں تو مجھے کیسا محسوس ہوگا یہ فیصلہ مجھے اس بارے میں کیا بتائے گا کہ کینیڈا کی مسلح افواج کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے میرے افسران کتنے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں ٹروڈو کا کہنا تھا کہ قائم مقام نیول چیف کے اقدامات سے بہت سی خواتین پر منفی اثر پڑے گا وزیراعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ائر کو برخواست کریں اور دفاعی عملے کا ایک نیا سربراہ مقرر کریں کیونکہ یہ عہدہ گورنر میں کانسل کی تقروری ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو ستابن ہے اس حوال اس سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو چوراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار دو سو پچانوے ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ اکیاسی ہزار نو سو دو افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو ارسٹ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چہتر ہزار آٹھ سو ستاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو دس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ اکتیس ہزار نو سو ستاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سنتالیس ہزار چھ سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو چوون ہے بریٹش کولمبیا میں جاری شدید گرمی کی لہر نے تباہی مچا دی شدید گرمی کے سبب جنگلات میں بھی آگ لگ گئی مدی جان تھے ہیں اس رپورٹ میں بریٹش کولمبیا میں جاری شدید گرمی کے لہر نے تباہی مچا دی شدید گرمی کے سبب جنگلات میں آگ لگ گئی صوبے کے مصیبت زدہ گاؤں لیٹن جہاں اس ہفتے کے آخر میں کئی دنوں تک کینیڈا میں اب تک کا سب سے گرم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا بدھ کی رات آگ کی لپیچ میں آگیا اور رہائشی اپنا سامان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے میر جان پیلڈرمن کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب سے کہا کہ وہ لیٹن چھوڑ دیں کیونکہ آگ تیزی سے تقریباً دو سو پچاس افرات کی کمیونیٹی میں پھیل گئی انہوں نے شام چھے بجے سرکار انخلاقے حکم نامے پر دسخت کیے شہر سے باہر بھاگنے والے رہائشوں کی طرف سے بھیجی گئے ویڈیوز میں ہر سمت میں بے شمار اسٹرکچرز آگ کی لپیچ میں نظر آئے بدکی رات کے بعد لیٹن کے شمار میں مزید ستاسی گھروں کے رہائشیوں کو بھی اپنے مکانات چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس ہفتے کے آوائل میں وینکوور سے تقریباً دو سو ساٹھ کلومیٹر شمار مشرق میں واقعہ لیٹن میں کینیڈا میں مسلسل تین روز میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا جو منگل کو اننچاس اشاریہ چھ سینٹی گریٹ پر رہا کیونکہ گرمی کے غرم عامولی لہر نے مغربی کینیڈا کو جھل سا دیا تھا حکام کا کہنا ہے کہ فرسٹ نیشنز کمیونیٹیز میں تقریباً ایک ہزار افراد کو بھی انخلاقہ حکم دیا جا سکتا ہے لیٹن کے جنوب میں جلنے والے جارج روٹ جنگل کی آگ کا تخمینہ تین سو پچاس ہیکٹر میٹر لگایا گیا تھا جبکہ قریبی کانٹے کریک میں لگنے والی آگ کا تخمینہ ایک اشاریہ پانچ ہیکٹر لگایا گیا ہے آگ کے سبب لیٹن کے شمار اور جنوب میں شاراہوں کو بند کر دیا ہے یاد رہے کہ بدھ کی رات اندرونی اور وسطی بریٹش کولمبیا میں شدید آندھی کی پیش کوئی بھی کی گئی تھی جس میں بجلی گرنے تیز ہواں اور زیادہ بارش کی توقع نہ تھی اور یہ آگ بجلی گرنے سے بڑا کچھی تھی دوسری جانب امریکہ یورپ کینیڈا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد ماحول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے کم از کم تیس ممالک میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر چلا گیا کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے روان سال کینیڈا ڈے کے موقع پر اپنے بیان میں ایک مختلف لہجہ اختیار کیا ان کا کہنا تھا کہ ابھی جسٹن کا دن نہیں ہے اس حوال سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمیں بطور کینیڈین اپنے ماضی کے بارے میں اپنے آپ سے ایماندار ہونا چاہیے کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران دوسرا کینیڈا ڈے منائے گیا رہیشی سکولوں کے مقامات پر سینکڑوں بے نشان قبریں ملنے کے بعد گروپوں تنظیموں اور مینسپلٹوں نے آج خصوصی تقریبات کے انعقاد کے خلاف فیصلہ کیا ہے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے روان سال کینیڈا ڈے کے موقع پر اپنے بیان میں ایک مختلف لہجہ اختیار کیا تھا کیونکہ ملک کینیڈا میں تین سابق رہیشی اسکولوں کی جگہوں پر ایک ہزار ایک سو سے زائد بے نشان قبروں کی دریافت سے دو چار ہے بیان میں جسٹن ٹروڈو نے تصنیم کیا کہ کچھ لوگوں کے لیے یکم جولائی ابھی جشن کا دن نہیں ہے ٹروڈو نے کہا کہ بریٹش کولمبیا اور سیسکی چون کے سابق رہیشی اسکولوں کے مقامات پر سیکڑوں بچوں کی باقیات کے حولناک نتائش نے ہمیں اپنے ملک کی تاریخی ناکامیوں اور کینیڈا میں مقامی لوگوں اور بہت سے دیگر لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر غور کرنے کے لیے حق کے بجانب تباو ڈالا ہے ہمیں بطار کینیڈین اپنے ماضی کے بارے میں اپنے آپ سے ایماندار ہونا چاہیے گزشتہ ہفتے سیسکی چون میں کوئسس فرسٹ نیشن نے کہا تھا کہ زمینی ریڈار نے اس جگہ پر ایک اندازے کے مطابق 751 بے نشان قبروں کا پتہ لگایا جہاں کبھی میریل انڈین ریزیڈنشل اسکول تھا یہ خبر کمپلوپس کے ایک اور سابق رہیشی اسکول سائٹ سے 215 بچوں کی باقیات ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد سامنے آئی ہے یکم جولائی کو کینیڈا کے قومی فخر کا جشن منانے سے صرف ایک دن قبل لوئر کوٹینے بینڈ نے کہا کہ اسی زمین میں ریڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تلاش میں کرامبروک میں ایک سابق رہیشی اسکول سائٹ کے قریب 182 انسانی باقیات بے نشان قبروں سے ملی ہیں حکومت کو ان سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کیا حالیہ دنوں اور ہفتوں کے دوران ہونے والی تاریخ دریافتوں کے پیش نظر کینیڈا کی حکومت کے زیر انتظام تقریبات ابھی بھی ہونی چاہیے کینیڈین ہیریٹیچ اب بھی کینیڈا ڈے کی اپنی ورچول تقریبات منقد کر رہا ہے جس میں فرانسیسی انگریزی اور دیسی موسکاروں پر مشتمل ایک آن لائن کانسرٹ بھی شامل ہے جسٹن روڈو واحد رہنوما نہیں تھے جو اس کینیڈا ڈے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں کنزرویٹیو لیڈر ایرن اوٹرول نے بھی اس دن کی خوشی میں اپنے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پونے پانچ لاکھ سے زائد نئے کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ ساڑھے نو ہزار سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں کرونا کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے پونے پانچ لاکھ سے زائد نئے کیسی سامنے آئے ہیں جبکہ ساڑھے نو ہزار سے زائد کرونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ چونتیس لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھ سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انتالیس لاکھ بہتر ہزار پانچ سو چھے اتر ہو گئی جبکہ سولہ کروڑ اناسی لاکھ باسٹھ ہزار چھپن کرونا مریض سے ہیتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسیس اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فیرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ بیس ہزار چھے سو پینٹالیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد تین کروڑ پینٹالیس لاکھ ایک سٹھ ہزار چار سو تین ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ تین سو بارہ حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چار لاکھ اٹھاون ہزار دو سو اکی آون مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ بیس ہزار ایک سو نواسی حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چیانسی لاکھ بائیس ہزار تین سو چار ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امواد ایک لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو پینسٹھ ہو گئی جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد پچپن لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو ساتھ ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد انانچاس ہزار سات سو چوہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ کیسز چون لاکھ تیس ہزار نو سو چالس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں چوالس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد سات ہزار آٹھ سو بتیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو چھبیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹیک